سپٹرز ناز کی اس بڑے پیمانے پر ہلا کر تو ارتباہی روسی فوج کے لیے برطناک شکست تھی بیس مجاہدین کے بچھڑ جانے کا سب کو دکھتا مگر اتنی بڑی فتح پر خوشی بھی کم نہ تھی علی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا عظیم غازیان اسلام سپٹرز ناز کے مقابلے میں مجاہدین کی فتح پر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں جس کی مدد کے بغیر یہ فتح ممکن نہ تھی اس کے بعد عبد الرحمان اور آپ کو اس فتح پر مبارک بات دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ سپٹرز ناز کی شکست کے بار روس اب زیادہ عرصہ افغانستان میں نہیں ٹھہر سکے گا اور اس کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ جلد سے جلد ہمارے ملک کو اپنے ناپاک وجود سے خالی کر دے ان بیس مجاہدین کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے جامع شہادت نوش فرما کر سپٹرز ناز کے ناقابلے تسخیر ہونے کے زام کو پاش پاش کر دیا آئیں اس موقع پر دین کی سربلندی کے لیے ہم بھی ان شہدہ کے نقشے قدم پر چلنے کا عہد کریں انہی کے نقشے قدم پر چلنے میں ہم سب کی کامیابی ہیں علی کی تقریر کے بعد مجاہدین نے اللہ اکبر اور نصر من اللہ وفتح قریب کے پرجوش نعرے لگائے اور شہدہ کو پورے عزاز کے ساتھ سپردے خاک کیا ادھر مجاہدین جشن منا رہے تھے ادھر کمانڈر زبنوف اور وزیروف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب سپٹس ناز مرکز پر قبضہ کرنے اور علی کی گرفتاری کی اطلاع کرتے ہیں انہیں یقین تھا کہ سپٹس ناز کو مرکز پر قبضہ کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دونوں روسی افسر دوسرے افسروں کے ساتھ بیٹھے شراب پینے میں مشغول تھے دوپہر سے اثر کا وقت ہو گیا انہوں نے جب کوئی اطلاع نہ ملی تو انہیں تشویش ہوئی انہوں نے ایک ہیلیکپٹر میں موجود چار فوجیوں کو بیجا کے جا کر پتا کر کیا ہو کہ مرکز پر قبضہ کرنے کے بعد ہمیں ابھی تک اطلاع کیوں نہیں دی وہ چاروں جب ہیلیکپٹر سے اترے تو مجاہدین نے انہیں اترتے ہی گرفتار کر لیا ہیلیکپٹر کے پائلٹ نے ہیلیکپٹر کو اڑا کر لے جانا چاہا مگر ہیلیکپٹر بھی راکٹ لانچرو کا نشانہ بن گیا گرفتار فوجیوں میں سے علی نے ایک کو واپس بھیجتے ہوئے کمانڈر روزیروف کے نام خط دیا خط میں لکھا تھا کمانڈر روزیروف تمہیں فتح کی خبر سننے کا انتظار ہے اور اس لئے تم نے اپنے چار مزید آدمیوں کو بھیجا تو سنو تمہیں اپنے جن شیطانی خونخوار بھیڑیوں یعنی سپٹس ناز پر بڑا ناز تھا مجاہدین نے اللہ کی مدد سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جو تمہیں شکست کی خبر ہی سنا سکتا تمہیں یقیناً دکھ ہوگا کہ روسی نمرود کے پالے ہوئے بھیڑیے جنہیں اپنی طاقت پرتی اور خونخواری پر بڑا غرور تھا وہ مجاہدین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور میرے اللہ نے مجاہدین کو فتح مبین دی اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ سمجھ جاؤ کہ خدا کو چیلنج کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے خدا جب چاہتا ہے عبرہ کے ہاتھیوں کو عبابیلوں کے ذریعے بھوسا بنا کر دیتا ہے اس لیے تمہارے دیوہیکل تیاروں ٹینکوں اور بموں کی خدا کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے سربراہ کو سمجھاؤ کہ وہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لیں ورنہ وہ وقت دور نہیں جب تم فوج کے لیے واپسی کا راستہ مانگو گے اور ہم راستہ دینے کی بجائے دریائے ماسکو تک تمہارا پیچھا کریں گے اور اب کی دفعہ کوئی امریکہ یا برطانیہ تمہیں بچانے کو نہیں آئے گا اور نہ کوئی موسم ماسکو کا دفعہ کر پائے گا اس لیے کہ موسموں پر خدا کا اختیار ہے اور خدا مجاہدین کے ساتھ ہے تمہارا دشمن علی جب یہ خط روسی کمانڈر کو ملا تو اس وقت حال میں بیس سے زیادہ روسی افسر موجود تھے کابل سے آئے ہوئے روسی افسر بھی فتح کی خوشخبری سننے کو بے قرار تھے لیکن جو ہی انہیں سپٹس ناس کی تباہی اور ہلاکت کا علم ہوا ایک دوسرے کو کوسنے لگے ایک افسر کہنے رہا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ پول اینڈ یا چیکو سلواکیا نہیں جہاں کے لوگ سپٹس ناس کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں سپٹس ناس کا ایک خوف تھا وہ بھی جاتا رہا یورپی موالک میں جب یہ خبر پہنچے گی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی ایک دوسرے روسی افسر نے کہا میں نے بھی تجویز پیش کی تھی کہ علی کو حکومت میں عہدے کی پیشکش کروں اقتدار کے لالچ میں تو بڑے بڑے مذہبی پیشوا بھی پھنس جاتے ہیں علی تو پھر بھی یہ کام انسان ہے تیسرے افسر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا میری بات مان لیتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ کسی خوبصورت لڑکی کو مظلوم بنا کر علی کے باس بھیج دوں علی کو اس پر رحم آئے گا اس رحم اور حمدردی سے فائدہ اٹھا کر وہ لڑکی علی کو اپنے جال میں پھنسا لے گی میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ عورت سے زیادہ کوئی ختلناک ہتھیار نہیں یہ ایسا ہتھیار تھا جس سے نہ صرف علی ہمارے کابو میں آ جاتا بلکہ دوسرے ہزاروں مجاہدین بھی یا تو ہماری طرف آ جاتے یا پھر بدزن ہو کر مجاہدین کا ساتھ چھوڑ جاتے لیکن میری بات پر کسی نے ہی توجہ نہ دی روسی کمانڈر کرنل زبنوف نے کہا کہ ان سب تجاویز پر اب بھی عمل ہو سکتا ہے لیکن حاصل کچھ نہ ہوگا میرے خیال میں علی نہ صرف خود انتہائی ذہین ہے بلکہ ان کے مشیر بھی بہت دور اندیش نظر آتے ہیں سپٹرز ناز کا مقابلہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا تین سو سپٹرز ناز اگر چاہیں تو پورے قابل کو چند منٹوں میں ملبے کا ڈھیر بنا دیں مگر وہ ایک مرکز پر قبضہ نہ کر سکے یقیناً علی کے پاس سپٹرز ناز سے زیادہ طاقتور مجاہدین کے دستے موجود ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس یہ غیر معمولی قوتہ کہاں سے گئی ہے زہریلی گیس کو اس نے ناکارہ بنا دیا اور ہم نے کئی سالوں میں کروڑوں روبل خرچ کر کے تین سو سپٹرز ناز جو تیار کیے تھے ان میں اسے ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا اور ہماری حالت یہ ہے کہ ڈیٹھ ہزار سے زیادہ روسی جو دو کانواوں میں گئے تھے ابھی تک ہم ان کا سراغ لگانے میں ناکام رہے ہیں میرے اپنے خیال میں حکومت کو فوج واپس بلانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر ہماری فوج مزید یہاں رہتی ہے تو آج ایک علی نے ایک صوبے میں ہمارا ناک میں دمک کیا ہوا ہے کچھ عرصے بعد آپ کو ہر صوبے اور شہر میں ہر مجاہد علی کی شکل میں نظر آئے گا کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہمارے فوجیوں کے حوصلے ان آٹھ سالوں میں کتنے پست ہو گئے ہیں ہمارے فوجی بظاہر خدا کو نہیں مانتے لیکن مجاہدین سے اس حد تک خوف زدہ ہیں کہ ان کی گولی سے بچنے کے لیے مولویوں کو مو مانگی قیمت دے کر قرآنی آیات کے لکھے ہوئے تعویز حاصل کر کے گلے میں ڈال رہی ہیں جب کسی فوج کی حالت یہ ہو جائے تو وہ فوج کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتی ایک روسی افسر نے کلنل زبنوف کی باتوں پر اعتراض کیا تو کلنل زبنوف نے کہا پیارے افسر ذرا اپنا بایاں بازو تو دکھاؤ یہ دیکھو تمہارے بازو پر بھی تعویز بنا ہوا ہے اور تمہاری طرح کئی دوسرے افسروں نے بھی تعویز باندے ہوئے ہیں خدا کو نہ مانتے ہوئے بھی کئی نے تو اپنے گھروں میں قرآن مجید لا کر رکھ لئے ہیں تاکہ مجاہدین کی طرف سے فائر کیا ہوا کوئی گولہ ان کے گھر پر نہ گرے مجھے ڈر ہے کہ مجاہدین کے خوف سے کہیں ہماری فوج اسلام قبول کرنا شروع نہ کر دیں اگر ایسا ہو گیا تو پھر سمرکندو بخارہ کی بھی خیل نہیں یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی روس اتنا ہی گھاٹے میں رہے گا میں تو پچھلے سال سے روسی کی عادت کو واپسی کے مشورے دے رہا ہوں مگر میری بات پر کوئی غور ہی نہیں کرتا کسی روسی افسر کی طرف سے یہ پہلا اطراف شکست تھا مگر کرنل زیبنوف کو یہ اطراف شکست بہت پہنگا پڑا دوسرے دنوں سے گرفتار کر کے واپس روس بھیج دیا گیا شہر میں انٹیلیجنس بیورو کے چیف کیپٹن عبید اللہ کو بھی کرنل زیبنوف کی گرفتاری اور روسی افسروں کی گفتگو کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئیں اس نے علی کو ان معلومات سے آگاہ کیا تو علی روسی افسروں کی اہمکانہ تجاویز پر بہت ہنسا عبد الرحمان سے گفتگو کرتے ہوئے علی نے کہا کرنل زیبنوف سمجھدار افسر ہے اس نے روسیوں کا بھلا سوچا اور خود مسئیبت میں پھنس گیا اگر روسیوں نے اسے روس نہ بھیج دیا ہوتا تو میں اسے چھڑا کر یہاں لے آتا یہاں آ کر مجاہدین سے ملتا تو وہ یقینا مسلمان ہو جاتا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا کمانڈر مل جاتا مگر افسوس کہ ہمیں اس کی گرفتاری کی اطلاع تاخیر سے ملی موسم نہایت خوشگوار تھا عبد الرحمان نالے پر بیٹھا پانی میں کنکریاں بھیک رہا تھا علی بھی اسے دیکھ کر اس کے پاس چلا ہے علی نے دیکھا کہ عبد الرحمان کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے اس سے پوچھا عبد الرحمان کیا بات ہے آج کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو پریشان تو نہیں صرف سوچ رہا ہوں عبد الرحمان نے جواب دیا کیا سوچ رہے ہو کچھ ہمیں بھی تو بتا چلے علی نے پوچھا عبد الرحمان نے بتایا آج رات کو خواب میں ابو اور امی ملے ہیں دل چاہتا ہے کہ ان سے کسی طرح ایک دفعہ ملاؤں پھر نہ جانے کیوں آج زبیدہ بھی بہت یاد آ رہی ہے زبیدہ بلکل تہرہ کی طرح ہے روسی معاشرے کے لحاظ سے وہ پکی مسلمان ہیں مذہب پر ہم ایک دوسرے سے بہت بحث کرتے تھے آتی دفعہ میں اس سے مل بھی نہ سکا کیونکہ وہ ان دنوں گھر پر نہ تھی علی کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا عبد الرحمان اگر ہم تمہیں دریائے آرمو پارت کروا دیں تو کیا تم باحفاظت گھر تک جا سکتے ہو اور واپس آ سکتے ہوں میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا اگر تم بھی میرے ساتھ چلو تو مشکل سفر بھی آسان ہو جائے گا عبد الرحمان نے بتایا علی نے کہا کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ روس کے لوگوں کو دیکھاؤں پھر تم نے اپنے امی ابو کی جو باتیں سنائی ہیں انہیں سن کر تو ان سے ملنے کو بھی دل چاہتا ہے مگر چیف کمانڈر سے چھٹی کا معاملہ ہے اگر وہ مان گئے تو میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا لیکن کمانڈر صاحب سے بات کرنے سے پہلے یہ تو حساب لگا لیں کہ آنے جانے میں وقت کتنا لگے گا پھر دونوں دنوں کا حساب لگانے لگے عبد الرحمان کے خیال میں ایک مہینہ کافی تھا جبکہ علی کا خیال تھا کہ ہمیں دو ماہ کا عرصہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیا معلوم روس کے اندر جا کر کمانڈر کیسے حالات پیش آئیں اور سفر کیسے کلنا پڑیں دو ماہ پر دونوں کا اتفاق ہو گیا علی نے اسی دن چیف کمانڈر سے وائلیلس پر بات کی تو کمانڈر صاحب نے علی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ بہت بڑا خطلناک سفر ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ تم جان بوچ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں مجھے بھی احساس ہے کہ یہ سفر بڑا خطلناک ہے مگر موت اور زندگی سب اللہ کے اختیار میں ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے دو ماہ کی چھٹی دے دیں علی نے کہا کمانڈر صاحب نے پھر سمجھایا کہ چھٹی تو دو کی بجائے تین ماہ کی بھی مل سکتی ہے مگر روس کے لیے میرا دل نہیں مان رہا پھر سوچو تمہاری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم یہ چھٹی تاہرہ کے باز گھر میں گزارو میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سفر میرے لیے بہت سود مند رہے گا ممکن ہے وہاں مجاہدین کے حامی افراد سے رابطے کا موقع بھی ملے اگر ایسا ہوا تو میں انہیں جہاد افغانستان کی حمیت سے آگاہ کروں گا رہی تاہرہ کی بات تو آپ تین ماہ کی چھٹی دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دو ماہ روس کے سفر کے لیے اور تیسرا مہینہ تاہرہ کے پاس ہی گزر جائے گا علی نے اسرار کرتے ہوئے کہا تو کمانڈر صاحب بولے کہ تم زیادہ ہی زد کر رہے ہو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی مگر میری درخواست ہے کہ محتاط ہو کر سفر کرنا علی نے اس پر کمانڈر کا شکریہ ادا کیا اس سفر کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا روس جانے کے لیے سفر کے انتظامات کا مسئلہ تھا عبد الرحمان سے مشورے کے بعد علی نے شہر سے خاص کپڑا منگوایا اور روسی طرز کے رباس تیار کیے روسی روبل یعنی روسی کرنسی بھی خاصی تعداد میں حاصل کی علی نے محمد اسلام سے بھی بات کی تو اس نے کہا کہ میرا روس میں کون ہے جس سے مجھے ملنے جانا ہے ماں باپ مر چکے ہیں بہن بھائی کوئی ہے نہیں میں روس اس وقت جاؤں گا جب روس کے مسلمان بھی آزاد ہوگے میرا بطن اب افغانستان ہے روس نہیں روس کے مسلمانوں سے اگر ملاقات ہو تو انہیں میرا یہ پیغام ضرور دے دینا کہ جو لطف آزادی کے لیے لڑنے میں ہے مرنے میں ہے وہ غلامی کی پرتیش زندگی میں نہیں اگر روس کے مسلمان بھی اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تیاریاں مکمل ہو گئیں عبد الرحمان نے اپنا کومسو مول کا کارڈ بھی سامان میں رکھ لیا تاکہ روس میں بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے درویش خان کو علی نے قائم مقام کمانڈر مقرر کرتے ہوئے مجاہدین سے کہا کہ میں ایک اہم مشن پر مرکز سے باہر جا رہا ہوں میری غیر موجودگی میں درویش خان کی ہر بات کی اطاعت اسی طرح کرنا جس طرح میری اطاعت کرتے ہوں درویش خان کو علی نے سمجھایا کہ دشمن مختلف قسم کی سازشوں کی سوچ رہا ہے ان سازشوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو آگاہ رکھنا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنا اگر وہ خوبصورن لڑکیوں کو مظلوم مہاجرین کے بحس میں مرکز کی طرف بھیجیں تو انہیں فوراں یہاں سے دور بھیج دینا اور مرکز میں ایک دن کے قیام کی بھی اجازت نہ دینا درویش خان ایک ذہین اور جرتمن مجاہد تھا اسے مجاہدین لوہے کے ہاتھوں والا انسان کہہ کر پکارتے تھے اس کا یہ واقعہ تو مجاہدین میں بہت مشہور تھا کہ ایک دفعہ روسی فوجیوں نے اسے پکڑ لیا روسی فوجی اسے پکڑ کر اپنے افسروں کے پاس لے گئے کمرے میں تین سپاہیوں سمیت سات روسی افسر تھے افسروں کے کہنے پر سپاہیوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے روسی افسروں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ کہیں تو درویش خان غصے سے پاغل ہو گیا اس نے چیتے کی طرح شرانگ لگا کر ایک روسی سپاہی سے بندوق چھین لیں دوسرے دو نے درویش کے ہاتھوں میں بندوق دیکھ کر اپنی بندوقیں خود ہی نیچے پھینک دیں درویش نے گولیاں نکال کر بندوقیں ایک طرف رکھ دیں دروازوں کو کنڈیا لگا دی اور دس کے دس روسیوں کو مکے مار مار کر موت کی نیند سلا دیا اس کے مکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوہے کے ہر تھوڑے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے علی عبد الرحمان اور چند دوسرے مجاہدین موٹر سائیکلوں پر مرکز سے روانہ ہو گئے عبد الرحمان نے علی سے کہا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اس لئے راستے میں اگر کسی جگہ روسی نظر بھی آ جائیں تو مقابلے کی وجہ آنکھ بچا کر گزر جانا موٹر سائیکلوں پر سوار ہونے کے باوجود چار دن بعد مجاہدین کا یہ کافلہ روسی سرحد کے قریب واقع مجاہدین کے ایک مرکز میں پہنچا ہے یہ مرکز دریائے آمو سے چند میل دور واقع تھا اور اس مرکز کا کمانڈر زمان گل خان کئی دفعہ علی کے مرکز آ چکا تھا علی نے اس کے سامنے ادھر آنے کا مقصد بیان کیا اور اسے تعقید کی کہ دوسرے مجاہدین کو ہمارے ارادوں مشن اور ناموں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہونے پائے کمانڈر زمان گل خان انہیں دوسرے ہی دن دریائے آمو کے قریب ایک باغ ملے گیا باغ کا مالک احمد خان باغ ہی میں مل گیا احمد خان ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کا بہت بڑا سمگلر بھی تھا روسی اشیاء کی افغانستان کے راستے پاکستان سمگلنگ اس کا پیشہ تھا روس کے اندر بڑے بڑے سمگلروں سے اس کے گہرے تعلقات تھے وہ مجاہدین کی نہ صرف پیسے سے مدد کرتا بلکہ روس کے اندر چھابہ مار کاروائیوں میں بھی مجاہدین کی رہنمائی کرتا تھا زمان گل نے اس کے سامنے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو احمد خان نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں لیکن ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ آج کل سٹیمر خراب ہے اسے صحیح ہونے میں شاید ہفتہ لگ جائے آپ کو دریا یا تو تیر کر پار کرنا پڑے گا یا پھر انتظار کرنا پڑے گا علی نے کہا کہ ہم دریا تیر کر پار کر لیں گے رات ان لوگوں نے احمد خان کے باغ ہیمہ بسر کی صبح کو ناشتے پر احمد خان نے علی اور عبد الرحمان کو سمجھاتے ہوئے کہا دریا پار کرنے کے بعد تمہیں چند میل پیدل چلنا پڑے گا اس کے بعد اسماعیل سمرکندی کا گاؤں آ جائے گا اسماعیل سمرکندی علاقے کی معروف شخصیت ہے دریا پار ہر فرد اس کے نام سے آگاہ ہے سمگلر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کیجی بی سے بھی تعلق ہے لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میرے کسی دوست کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی سرحدی سپاہی یا فوجی تمہیں پکڑنے یا روکنے کی کوشش کریں تو اسے بھی یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آپ اسماعیل سمرکندی کے مہمان ہیں اس کے بعد کوئی آنکھ اٹھا کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا اسماعیل ہی تمہارے آگے جانے کے انتظامات بھی کرے گا اور سفر کے کاغذات بھی مکمل کروائے گا ایک بات اور بتا دوں کہ روس کے اندر 20-25 روبل کی رشوت ہر کام کروا دیتی ہے اگر کسی جگہ مشکل پڑ جائے تو سرکاری کارندوں کو رشوت دینا بلکل نہ بھولنا وہ کچھ دیر رکا پھر بولا ایک چھوٹا سا کام میرا بھی کر دیجئے گا قرآن مجید کے چند نسخیں ہیں یہ اسماعیل سمرکندی کو دے دیجئے گا اس نے پچھلے ماں مگوائے تھے مگر میں ابھی تک اسے نہ بھیج سکا قرآن مجید کا سنکر عبد الرحمان نے کہا کہ چند نسخیں ہمیں بھی مگوا دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں اپنے دوستوں کو دے سکیں احمد خان نے بتایا کہ قرآن مجید کے نسخیں یہاں سے ملنے تو بہت مشکل ہیں وہ تو جا کر شہر سلانے پڑیں گے آپ کو دو دن مزید یہاں ٹھائرنا پڑے گا یہ سن کر زمان گل خان نے کہا کہ میں اپنے مرکز سے مگوا دیتا ہوں موٹر سائیکل پر آدھ پون گھنٹے میں آ جائیں گے ایک مجاہد قرآن مجید کے نسخیں لینے مرکز چلا گیا احمد خان نے مجاہدین کو بتایا کہ روس کے اندر کسی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ قرآن مجید ہے مجھے تو اکثر روس جانا پڑتا ہے کئی پکے کے منسٹوں نے بھی قرآن مجید گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کو یہ قرآن مجید قرآن پر پڑھنے کے لیے دیتے ہیں ایک دن کا قرآن دس تا پندرہ روبل لیتے ہیں اور رمضان المبارک میں یہ قرآن تین گناہ بڑھ جاتا ہے روس کے اندر یہ مشہور ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں یہ کیمنسٹ قرآن مجید دکھانے کا بھی ایک روبل قرآن وصول کر لیتے ہیں لیکن مسلمان اتنا قرآن کیسے دیتے ہیں علی نے پوچھا احمد خان نے بتایا کہ چند گھر مل کر ایک دن کے لیے قرآن مجید لے آتے ہیں ایک آدمی پڑھتا ہے اور باقی سنتے ہیں آپ لوگ قرآن مجید کے نسخے زیادہ تعداد میں سمگل کیوں نہیں کرتے عبد الرحمان نے پوچھا احمد خان نے بتایا کہ اسماعیل سمرکندی سے میری سلسلے میں بات ہو چکی ہے پاکستان میں بھی ایک ادارے سے بات چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ روسی زبان میں ترجمہ شدہ قرآن مجید مل جائے تو ہم یہ کام شروع کریں اس طرح آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا اور سواب بھی علی نے بولا یہی سوچ کر یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے احمد خان نے کہا علی نے احمد خان کو بتایا کہ ریڈیو صدای افغانستان سے روسی زبان میں اسلامی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں تو احمد خان نے علی اور عبد الرحمن کو بتایا کہ روسی مسلمان ریڈیو صدای افغانستان بڑی باقائدگی سے سنتے ہیں اور روسی مسلمان خواتین تو مجاہدین سے بہت زیادہ متاثر ہیں اسماعیل سمرکندی نے مجھے پچھلے دورے کے دوران میں بتایا تھا کہ افغان مجاہدین کے کارنامے سن سن کر تو اب ہمارے گھروں کی خواتین نے بھی ہمیں تانے دینے شروع کر دیئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر افغانستان کے مرد روسی کافروں سے لڑ رہے ہیں تو تم جہاد کیوں شروع نہیں کرتے علی نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ روس کے مسلمان بھی افغان مسلمانوں کی طرح جہاد شروع کر دیں ایک گھنٹے بعد مجاہد مرکز سے قرآن مجید کے نسخے لے کر آ گیا اس نے بتایا کہ جلدی میں صرف تین نسخے مل سکے ہیں عبد الرحمن نے کہا کہ تین ہی کافی ہیں احمد خان نے اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے پتے بھی دیئے اور اسماعیل سمرکندی کے نام ایک رکا بھی لکھا اسماعیل سمرکندی کو احمد خان نے لکھا کہ یہ میرے بیٹے کے دوست ہیں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شرابات تک جانا چاہتے ہیں روس کے اندر سفر کے تمام انتظامات آپ کو کرنے ہوں گے تیار ہو کر وہ دریاہ پر ایک ایسی جگہ آگئے جو روسیوں کی نظر سے بہت حد تک محفوظ تھی احمد خان نے کہا کہ دریاہ کا پار بہت زیادہ چوڑا ہے اور گہرا بھی اس لیے احتیاطاً ربڑ کی ٹیوبیں اور مشکیزیں اپنے سار لے جائیں مجاہدین زیادہ تر مشکیزوں میں ہوا بھر کے اس دریاہ کو پار کرتے ہیں یہ ٹیوبیں اور مشکیزیں میرے مجاہدوں کو دریاہ پار کرانے کے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ مسلح کاروائیوں کے لیے اس ٹیمر پر دریاہ پار کرانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا ہے علی کے ساتھ آئے ہوئے مجاہدین نے پیشکش کی کہ سمان دریاہ پار لے جانے میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں زمانگل اور احمد خان نے علی اور عبد الرحمان کو خدا حافظ کھا مجاہدین نے قرآن پاک کے نسکے اور دوسرا سمان جو علی اور عبد الرحمان کے ساتھ لائے تھے دریاہ کے پار پہنچانے میں مدد کی دریاہ کا پانی بہت تھنڈا تھا مگر مجاہدین کو تو سردی اور گرمی برداش کلنے کی خاصی معارت ہو گئی تھی مشکیزوں اور ربڑ کی ٹیوبوں نے دریاہ پار کرنے میں بڑی مدد دی جب مجاہدین دریاہ کے دوسرے کنارے پہنچے تو وہ بہت تھک چکے تھے یہ مجاہدین کی حمد تھی کہ اس دریاہ کو تیار کر پار کر لیا تھا ولنہ عام تیراک تو اس دریاہ کے اندر اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتا پانی نہ صرف بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے بلکہ تیز رفتار بھی عام طور پر دریاہ پار کرنے کے لیے بڑی بڑی کشتیاں اس کے اندر چلتی ہیں مجاہدین نے پچھلے سال ایک حملے میں دشمن کے اسلے سلدی ہوئی چار بڑے بڑے جہاز نمہ کشتیاں دریاہ میں ڈوبو دی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریاہ عامو کتنا بڑا ہے جس میں جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں علی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے مجاہدین سے کہا کہ ہمارے آنے تک زمان گل خان کے مرکز میں رہیں مجاہدین نے علی اور عبد الرحمن سے بغلگیر ہونے کے بعد انہیں خدا حافظ کا اور دریاہ میں تیرتے ہوئے واپس افغانستان آگئے علی اور عبد الرحمن اپنی منزل کی طرف چل پڑے یہ ایک ویران علاقہ تھا جھاڑیوں اور سرکنڈوں میں چلتے ہوئے خاصی مشکل پیش آ رہی تھی راستے میں ایک نالہ بھی آیا جو دریاہ میں آ کر گرتا تھا نالے کے دونوں طرف سرسبز درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے نالہ پار کیا تو دور دور تک لہلہاتی فصلوں نے استقبال کیا حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ تھا عبد الرحمن نے علی سے کہا کہ راستے میں اگر کوئی آدمی ملے تو تم بھونگے بہرے بن جانا کیونکہ ایک تو تمہیں روسی نہیں آتی اور جو فارسی اس علاقے میں بولی جاتی ہے وہ بھی تمہاری فارسی سے بہت مختلف ہے علی نے عبد الرحمن کی اس تجویز کو پسند کیا علی نے اس خوبصورت علاقے کو دیکھ کر کہا کہ عبد الرحمن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ علاقے کب آزاد ہوں گے کب یہاں مسجدیں بنیں گی اور کب آزان کی آواز سنائی دے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مگر مجھے یقین ہے وہ دن دول نہیں جب یہ علاقے ایک دفعہ پھر آزاد ہوں گے جب یہ علاقے آزاد ہوں گے تو اس وقت اس علاقے میں یہ ملک رقبے کے لحاظ سے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا اور کیا ہی شان ہوگی جب روس کے مسلم علاقے ترکمانستان، کازکستان، کرغستان، تاجکستان اور شمالی کفکاز، افغانستان، ترکی اور پاکستان مل کر اس علاقے کی عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں گے میرا دل چاہتا ہے کہ اس سلطنت کا نام عظیم سلطنت اسلامیہ ہو اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں عبد الرحمن نے کہا علی بولا عبد الرحمن تمہارے خیالات بہت اچھے ہیں لیکن ان خیالات کی ایسیت اب یہ خواب کی ہے لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ان کی بنیاد بھی خوابوں پر ہی رکھی گئی عبد الرحمن نے جواب دیا تین بجے کا وقت تھا جب وہ اسماعیل سمرکندی کے گھر پہنچے اسماعیل سمرکندی نے بڑا پرتباک استقبال کیا عبد الرحمن نے احمد خان کا خط اور قرآن مجید کے نسخے اس کے حوالے کیے خط پڑھنے کے بعد اسماعیل سمرکندی نے کہا کہ ابھی آپ سفر کر کے آئے ہیں کھانا کھائیں اور آرام کریں کل آپ کے سفر کے کاغذات مکمل کرا دوں گا اس کے بعد آپ کو شیر آباد تک جانے میں کوئی دکت نہ ہوگی دوسرے دن اسماعیل سمرکندی سفر کے کاغذات برمانے کے لیے جانے لگا تو عبد الرحمن نے کہا جانی کاغذات تیار کروانے پر کچھ پیسے تو لگیں گے یہ دو سو روبل آپ لے لیں اور یہ میرا کوم سو مول کا کارڈ ہے چھوٹی موٹی مشکلات تو یہ بھی کم کر دے گا میں تو سمجھا تھا آپ دونوں افغانی ہیں کوم سو مول کے کارڈ سے تو کام بہت آسان ہو جائے گا رہی پیسو کی بات تو یہ میں نہیں لوں گا احمد خان کے بیٹے کے دوستوں کو میں اپنے بیٹے سمجھتا ہوں اسماعیل سمرکندی نے کہا یہ اسماعیل سمرکندی کا اثر و رسوخ تھا کہ سفری کاغذات اسی دن انہیں مل گئے ورنہ دفتر والے تو کئی کئی دن لگا دیتے ہیں یاد رہے کہ روس کے اندر ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جانے کے لیے بھی اجازت نامہ پرمٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے دوسری رات بھی انہوں نے اسماعیل سمرکندی کے پاس گزاری اور تیسرے دن شیراباد کی طرف روانہ ہو گئے شیراباد وہ رات کو نو بجے پہنچ گئے تھے گھر تک پہنچنے کے لیے عبد الرحمان نے ویران اور سنسان راستوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس کی آمد کے بارے میں کسی کو پتا نہ چل سکیں اکثر گلیاں سنسان تھی اور شازو نادر ہی کو انسان راستے میں نظر آیا رات کے ساڑھے دس بجے جب اس نے گھر کا پچھلا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بے قراری صاف نظر آ رہی تھی چند منٹوں تک دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازہ دوبارہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے ایک عورت کی آواز آئی آ رہی ہوں یہ عبد الرحمان کی امی کی آواز تھی جو اس نے کئی سالوں بعد سنی تھی دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دوبارہ آواز دی کون ہے عبد الرحمان نے آہستہ سے کہا امی میں عبد الرحمان ہوں یہ آواز سنتے ہی عبد الرحمان کی امی پر تو جیسے خوشی سے یہ سکتا ہو گیا اس نے جلدی سے دروازہ کھولا عبد الرحمان کو اس نے اپنی باہوں میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے یہ منظر دیکھ کر علی کو بھی اپنی ماں یاد آ گئی جب علی دیر سے گھاراتا تھا تو وہ اسے پیار ملے غصے سے کس قدر ڈانٹ پلاتی تھی اور جب وہ چند دن کسی دوسری جگہ گزار کر آتا تو وہ بھی علی کو ایسے ہی پیار کرتی تھی ماں بیٹے کے جذبات کچھ کم ہوئے تو عبد الرحمان نے علی کا تعرف اپنی امی سے کر آیا علی نے اسلام کیا تو اس نے محبت سے علی کو دعائیں دی وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے عبد الرحمان نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو اس کی امی نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد آنے ہی والے ہیں اتنی دیر میں میں آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کر لوں تو پھر اکٹھے ہی تمہاری باتیں سنیں گے علی سے اس نے پوچھا کہ بیٹا عبد الرحمان کا تو مجھے معلوم ہے کہ اسے کون سا کھانا زیادہ پسند ہے تم اپنی پسند بتا دو تا کہ میں آج اپنے بیٹوں کو ان کی اپنی اپنی پسند کا کھانا پکا کر کھلا سکوں علی نے کہا خالہ جان آج میں عبد الرحمان کی پسند کا ہی کھانا کھاؤں گا اور کل عبد الرحمان میری پسند کا کھانا کھالے گا اس طرح آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور دونوں کی پسند بھی پوری ہو جائے گی عبد الرحمان کے اپنی کھانا تیار کرنے کے لیے جانے لگیں تو اس نے اپنی امی سے کہا ہمارے آنے کے بارے میں سوائے اببو کے کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ ہم یہاں خفیہ طور پر پہنچے ہیں علی اور عبد الرحمان نے نہا کر کپڑے بدلے اور آرام کے لیے لیٹ گئے ابھی لیٹے ہوئے انہیں آدھا گھٹا ہی ہوا تھا کہ عبد الرحمان کے اببو بھی آ گئے جب ان کو پتہ چلا کہ عبد الرحمان آیا ہوا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی وہ عبد الرحمان اور علی دونوں سے بغلگیر ہو کر ملے انہوں نے بتایا بیٹا جب تمہارے خاتانے بند ہو گئے تو ہم نے یہی سمجھا کہ تم لڑتے ہوئے مارے گئے ہو میں نے متعلقہ محکموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم لا پتہ ہو گورمنٹ کا ایک خیال تھا کہ مجاہدین نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم تو تمہاری زندگی سے نا امید ہو چکے تھے تمہیں دیکھ کر تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر دوبارہ عبد الرحمان کو پیدا کیا ہے جب سے تمہارے خط آنے بند ہو گئے تھے تمہاری ماں اس وقت سے بہت روتی رہی ہے ابھی پیچھلے ماں تمہاری سالگرہ کے موقع پر تمہاری ماں ساری رات اور دن روتی رہی بڑی مشکل سے چپ کر آیا اتنی دیر میں عبد الرحمان کی امی کھانا لے کر آ گئی ابو اسی رات آپ لوگ مجھے خواب میں ملے تھے اور اسی خواب نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا آپ لوگوں کو تو میں بتا کر گیا تھا کہ موقع ملتا ہی مجاہدین سے جا کر مل جاؤں گا پھر امی اور آپ کیوں پریشان تھے افغانستان میں تو جس کا بیٹا شہید ہوتا ہے اس کی ماں اس کا باپ اس کی بہنیں اور بھائی اس کی شہادت پر فخر کرتے ہیں اگر آپ میری شہادت پر روتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے عبد الرحمان نے کہا تو اس کی امی نے بتایا ہم تو اس وجہ سے روتے تھے کہ شاید تم کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہو پھر یہاں حکومت کا پروپگنڈا ہے کہ مجاہدین جس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اسے زندہ نہیں چھوڑتے خواہ وہ کیمنسٹ فوجی ہو یا مسلمان فوجی یا خود ان کی طرف بھاگ کر گیا ہو یہی سوچ کر ہمیں بہت دکھ ہو جاتا تھا کہ کہیں تم مجاہدین کی طرف جاؤ اور وہ تمہیں کافر سمجھ کر نہ مار دیں اللہ کی راہ میں ایک بیٹا تو کیا دس بیٹے بھی ہوں تو میں قربان کر دوں اور میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ آئے عبد الرحمان کی امی کے باتیں سن کر علی نے بتایا یہ روسی فوج کا پروپگنڈا ہے کہ کہیں مسلمان روسی فوجی مجاہدین سے جا کر نہ مل جائیں مجاہدین تو پکے کے منسٹروں کو بھی صفائی کا موقع دینے کے بعد سزا دیتے ہیں اب بھی ہماری جلو میں بے شمال روسی قیدی بند پڑے ہیں ہم تو قیدیوں کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں مگر روسی کمانڈر اس پر خود تیار نہیں ہوتے مجاہدین کے حسن سلوک سے متاثر ہوگر کئی روسی قیدی اسلام قبول کر چکے ہیں تین قیدیوں کو تو میں خود جانتا ہوں جو پکتہ میں خوست اور زازی میدان کی لڑائیوں میں روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں جس کی وجہ سے ہم روس کے جھوٹے پروپگنڈے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو بیٹا روس کے اندر رہتے ہیں جہاں ہر وقت مجاہدین کے خلاف پروپگنڈا کیا جاتا ہے اس پروپگنڈے سے ہمارا تھوڑا بہت متاثر ہونا بھی قدرتی بات تھی عبد الرحمان کی امی نے کہا کھانا کھا چکے تو عبد الرحمان کے ابو نے کہا بیٹا اب تم اپنی ساری رودات سناو اب بارات کے بارہ بچ چکے ہیں کل سن لینا عبد الرحمان نے کہا اس کے ابو بولے بیٹا اگر تمہیں نیند آئی ہے تو اور بات ہے ولنہ ہم تو صبح کا انتظار نہیں کر سکتے اگر تم نے اپنی رودات نہ بھی سنائی تو ہم کو نیند پھر بھی نہیں آئے گی عبد الرحمان افغانستان میں اپنے قیام کے شروع سے لے کر اب تک وہ سارے حالات و واقعات سنانے لگا جس میں سے وہ گزرات ہے روسی میں ظالم کی داستانیں سن کر تو اس کی امی اور ابو رونے لگے مگر جب انہیں مجاہدین کی بہادری جرت اور استقامت کا سنا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہو گئی جب عبد الرحمان نے اپنی رودات ختم کی تو اس کے والد نے بتایا روس میں کیمنسٹ مجاہدین کو ظالم وحشی ڈاکو اور صفاق لٹیرے کہتے ہیں جبکہ مجاہدین کے عامی مسلمان مجاہدین کی بہادری اور جرت سے بہت متاثر ہیں ان مسلمانوں کا کہنا ہے کہ چونکہ روسیوں کو شکست ہو رہی ہے اس لیے مجاہدین کی بہادری اور جرت کا اطراف کرنے کی بجائے کیمنسٹ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں یہاں کے عام لوگ مجاہدین کو معفوق الفطرت قوت کے مالک سمجھتے ہیں جنہیں شکست نہیں دی جا سکتی بزاتے خود میں افغانستان سے آئے ہوئے کئی روسی فوجی افسروں سے ملا ہوں پچھلے سال ایک فوجی افسر سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہمارے سباہی ایک مجاہد کو پکڑ لائے میں نے افغان مجاہدین کی کرامات اور معفوق الفطرت قوتوں کے بہت قصے سن رکھے تھے میں نے سوچا کیوں نہ اس افغان مجاہد کو آزمایا جائے میں نے اسے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ہمارے ٹینکوں پر پتھر اٹھا کر مار دوں تو ہمارے ٹینکوں کو اس سے بھی آگ لگ جاتی ہے اس نے بڑے اعتماد سے کہا آپ نے درست سنا ہے میں نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے پتھر بار کر ٹینک کو آگ لگا دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اس نے میرا چیلنج قبول کر لیا اس نے پانی منگوا کر ہاتھ مو اور پاؤں دھوئے یعنی وضو کیا عبادت کی نفل ادا کیے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا دعا کے بعد اس نے زمین سے چند کنکر اٹھائے عربی زبان میں کچھ پڑا اور کنکروں کو ٹینک پر مار دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹینک کو آگ لگ گئی دو ماہ پہلے میری ایک اور فوجی سے ملاقات ہوئی وہ جنگ میں معذور ہو چکا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اسے افغانستان سے آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اس نے بھی بے شمال ناقابل یقین واقعات سنائے اس نے چند ماہ پہلے کے ایک واقع کا ذکر کیا کہ کابل کے قریب ایک صوبے میں روسی فوج کا ایک کانوائے مجاہدین کے کسی مرکز پر حملہ کرنے گیا اور اس میں شامل کسی ایک فوجی کا بھی سراغ نہیں مل سکا دوسرا کانوائے اس کی تلاج میں بھیجا گیا وہ بھی غائب ہو گیا دونوں کانوائوں کا کچھ سراغ نہ ملا پتہ نہیں انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا مجاہدین کے بارے میں اس سے بھی بڑی حیرت مارک بات مجھے اپنی ریاست کے کمنیسٹ پارٹی کے جنرل سیکٹری نے بتائی ایک ہفتہ قبل میں اس سے ملنے گیا وہ ماسکوں میں کمنیسٹ پارٹی کی سپریم کونسل کے اجلاس میں شرکت کر کے واپس آیا تھا جب میں اس سے ملا تو وہ بہت پریشان تھا میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں ہی نہیں پوری کمنیسٹ پارٹی افغان مجاہدین سے بہت پریشان ہے جس واقعہ کا سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں جب میں تمہیں سناوں تو تم بھی پریشان ہو جاؤگے ابھی جس اجلاس میں شرکت کر کے واپس لوٹا ہوں اسی اجلاس کا واقعہ ہے روس کے وزیر دفاع نے افغانستان کے بارے میں ریپورٹ پیش کرتے ہوئے دو واقعات کا خصوصی ذکر کیا ایک واقعہ تو یہ تھا کہ دو کانوائے حملہ کرنے گئے اور دونوں غائب ہو گئے اور کانوائوں میں شامل کسی ایک فرد کا بھی سراغ نہیں مل سکا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور حیرتناک ہے وہی مرکز جہاں دو کانوائے حملہ کرنے گئے اور غائب ہو چکے تھے ہمارے کمانڈر نے اس مرکز پر قبضہ کرنے کے لیے تین سو سپٹیز ناز اتارے اور ان میں سے ایک بھی زندہ واپس نہیں آیا سپٹیز ناز کے بارے میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سپٹیز ناز دنیا کی کسی بھی ملک کی فوج کو شکست دے سکتے ہیں خواہ اس فوج کی نفری سپٹیز ناز سے بیس کنہ زیادہ ہو جب سپریم کونسل کے ممبران نے وزیر دفاع سے سپٹیز ناز کی تباہی کے بارے میں سنا تو سنتے ہی اکثر کے رنگ زرد پڑ گئے ایک ممبر تو اپنے دل کی بات اپنی زبان پر لے آیا اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجاہدین کے آتو اب ہم بھی محفوظ نہیں اگر وہ سپٹیز ناز کو حلاک کر سکتے ہیں تو وہ روس کے اندر آ کر ہمیں بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں